جی تو گائز یہ ہماری ریل فوٹو اس کو جو ہے ہم نے ایک سینمیٹک اینڈ موڈی ٹائپ کلر ٹون جو ہے وہ یہاں پر ہم نے دینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ہمارا فیس جو تھوڑی سی براؤن ٹون میں آ جائے گا اور جو ہمارا بیگ آنڈ تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا کافی کمال کی کلر ٹون یہ جو والی لگتی ہے تو گائز سب سے پہلے میں ایک یا دو منٹ پر اپنی ہیرز کے پر اور فیس کے پر ورک کر لیں گے اس کے پاس ہم مینوال کلر ٹون سٹارٹ کریں گے کوئی بھی ہم فیلٹر یوز نہیں کریں گے تو گائز سب سے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے تین لیئر بنائی ہے درمیان والی لیئر کے پر میں نے دو کا گاشن بلٹ لگایا ہے اوپر والی جو لیئر ہے جو اوپر بنی ہے اس کے اوپر جو ہے میں نے 1.5 کا ہائی پاس لگایا ہے ہائی پاس کو میں نے لینئر لائٹ پر کیا ہے اور جو ہماری درمیان والی لیئر ہے اس کے اوپر جو ہم نے ورک کرنا ہے جو ہماری لینئر لائٹ والی لیئر ہے جو ہائی پاس اور اس کو ہم نے ڈبل کر لیے تاکہ شاپنس زیادہ ہو جائے ہمارے فیس کے اوپر جو کم تھی تو یہاں پر جو درمیان والی لیئر ہے اس کے اوپر میں برش کو پھیٹنا سٹارٹ کروں گا تو آپ نے اسی طریقے سے سارے فیس کے اوپر جہاں جہاں پہ بھی آپ کی سکین ہے وہاں پر آپ نے اس طریقے سے اس کو ریٹرچ کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارے ریٹرچنگ جائے وہ تقریباً ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے ہیرز کے اوپر تو یہاں پر ہم نے اس طرح ہیرز کو ریٹرچ کرنا ہے کہ ہمارا بیگنڈ بھی خراب نہ ہو تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ہیرز کو سیلیکشن بنانی ہے یہاں پر سیلیکشن بنانے کے بعد جو آپ نے اس سیلیکشن کو فیدر لگانا ہے تاکہ جو چھوٹے چھوٹے ہیرز ہیں وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائیں اس کے بعد جو ہم نے سیلیکٹ اینڈ ماسک کرنا ہے سیلیکٹ اینڈ ماسک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ماسک کے ذریعے جو جو بال آپ کے سائیڈوں پہ ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ کور کر لیں گے جو بالوں کے ساتھ جو ہے وہ بیگرون کا کلر لگا رہا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو وہاں پر روح والا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ہم نے لیئر بنا لی ہے کنٹرول جے سے اور یہاں پر جو ہے ہم نے اس لیئر کو جو ہے وہ بڑا کر کے اس کو جو ہے اب ہم نے ہیرز کے اوپر ورک کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہیرز جو کتنے زیادہ خراب ہیں یہاں پر بالکل درمیان سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے ہم صرف آہ تھوڑا سا کام کریں گے اور ان کو پراپر فلو جو ہے وہ بنا لیں گے آپ دیستے ہیں پراپر جو ہے ہم نے فلو جو ہے یہاں پر تقریباً بنا لیا ہے تو آپ پراپر طریقے سے پہلے ہیرز کی نیچے والی لائن کو سیٹ کریں پھر جہاں سے آپ کے ہیرز کو خراب ہیں چھوٹے بڑے ہیں ان کو برابر کر لیں تو یہاں پر اب بات ہے ہمارا کلر گریڈنگ کا سٹیپ شروع ہو جائے تھا سب سے پہلے جو ہم اس کے فوٹو ہائیلیٹ شیڈوز کو تھوڑا سیٹ کریں گے اور یہاں پر جو ہے آہ وائیڈ بیلنس تھوڑا خراب ہے فوٹو کا وہ ہم نے سیٹ کی ہے تھوڑا سا ہم نے ٹمپریچرز کا ییلو کی طرف کی ہے تو پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹمپریچر جو ہے بلو کی طرف تھا تو یہاں پر ہم نے کنٹراسٹ تھوڑا سا بڑھا ہے شیڈوز بڑھا ہے ہائیلیٹ بڑھا ہے وائٹس کو بڑھا ہے اس کے علاوہ جو ہم نے یہاں پر یہ ساری سیٹنگ کر دی ہے تاکہ ہماری فوٹو یہ مکمل ایکسپوجر جو ہے وہ بن جائے تو یہاں پر اب ہم آگے ہیں سیلیکٹیو کلر ٹون میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیرون میں ییلو کلر آ رہا ہے تو ییلو کلر کو ہم نے شیڈ کے تھوڑا سا ڈارک اینڈ بلیک ٹائپ کلر میں لے جانا ہے ییلو اور جو ہے گرین کو ہم جائے سورا ڈارک ٹائپ کلر میں لے جائیں گے تو جو ہے ہمارا فیس جو ہے اس کو ہم ہی ٹون رہنے دیں گے جو کہ ہماری ٹون جو ہے وہ آ رہی ہے پہلی تو یہاں پر ہم ریڈ کے ذریعے جو ہے فیس کی ٹون کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ فیس کی ٹون جو ہے وہ جیسی ہے بیسے ہی رہے زیادہ خراب نہ ہو یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں جو ہے ریڈ کے ذریعے جو ہے ساری ٹون کو فیس کی کو میں نے ایک ایون ٹون میں کر لیا ہے یہاں پر جو ییلو کی تھوڑی سی میں بیس ٹون جو یہاں یہی پر بنا کر جاؤں گا جو ہمارے بیرون پہ ییلو اور گرین کلر آ رہا ہے مطلب ہم نے بیسی کے لیے ہمیں چاہیے یہ ڈارک میں بلیک میں جیسا کہ یہ اب کلر آ رہا ہے اس طریقے کا کوئی ہمیں کلر چاہیے یہ ڈارک ٹائپ تو ہم یہاں سے اس کو چھیڑ کے ہی دیکھیں گے تو کس طریقے سے آپ نے اس کو دو چار پانچ مرتبہ جو ہے وہ ان کو چھیڑنا ہے تو آپ کا پروپر کلر ٹون جو بڑھنی سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو سمجھانے شروع ہو جائے گی کہ آپ نے کون سی ٹون میں جانا ہے کیونکہ جب آپ اس کو چھیڑتے ہیں تو ڈیفرنٹ کلر ٹون آتی ہیں تو آپ کو پتہ لگتا جاتا ہے کہ یہ والی ٹون جو بہتر لگ رہی یا نہیں لگ رہی تو یہاں پر جو وائٹس کو چھیڑ کر میں اس کے جو پیچھے وائٹس آ رہے ہیں ان کو کلر ٹون جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر ہلکل کی کلر ٹون جو میں نے وائٹس کو دے دی ہے یہاں پر نیوٹرل کسے کلر ٹون دینا بہت ضروری ہے جو آپ کے ہیلز کے اور آپ کے جو ہے وہ بیگرون کے درمیان ایک میچنگ کرتی ہے یعنی کہ بیگرون بیگرون پہ بھی ہو آئے گی ہیز کے اندر بھی آئے گی تو آپ کی جو ہے وہ ٹون میچ ہو جائے گی جیسا کہ ابھی سارے میں نے جب کلر چھیڑے ہیں ان کے بعد نیوٹرلز کو جب میں نے جو چھیڑا تو ہماری کلر ٹون جا وہ تھوڑی ایون ہو گئی ہے برابر ہو گئی ہے تو یہاں پر اب ہم ہم بنانے والے ہیں یہاں پر بنانے والے میں فلٹر بنانے والے مینویل کلر ٹون بنانے والے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے اوپر جو ہے وہ ایک فلٹر لگا ہے اس کی پیسٹی جو ہم نے ففٹی رکھتی ہے پھر دوسری لیئر پر آکر جو ہم یہاں پر مینویل کلر ٹون کر رہے ہیں ہماری بیگرون کے اندر آپ کو پتا ہے ییلو اور جو ہے وہ گرین کلر تھے ان کو ہم نے تھوڑا سا چھیڑ لیا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں گرین کو کبھی آپ میں تیز کر رہا ہوں کبھی کم کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک پراپر ٹون جاؤ بنانا چاہ رہا ہوں جس میں جو ہے ہمارا گرین اور جو ہے ییلو اس کو ڈاک میں لے جاؤں جیسا کہ یہاں پر ڈاک میں آ جکا ہے لیکن یہاں پر ہمارا کلر تو ٹھیک ہو گیا لیکن یہاں پر جو ہمیں فیسٹ پر تھوڑی سی اچھی ٹون چاہیے اس کے لیے ہم تھوڑا سا زیادہ ورک کریں گے تھوڑے سی فیلٹر کو جو مکس اپ کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر یہ والا فیلٹر میں نے لگایا اور یہاں پر اس کی پیسٹی میں نے زیادہ کر دیا ہے اس سے جو ہمارے اپیشل فیلٹر لگانے سے ہماری فوٹو کا کنٹراس بہت کب ہو گیا تھا اس سے ہماری فوٹو کا کنٹراس تھوڑا سا اور بڑھ گیا ہے ابھی فیس کے اوپر پراپر ٹون نہیں آئی جو مجھے چاہیے تھوڑی سی آہ تھوڑی سی مجھے براؤنش ٹون چاہیے جو کہ ابھی پراپر نہیں آئی تو یہاں پر میں اور کوئی فیلٹر دیکھتا ہوں سائیڈوں کے اوپر آپ کو کافی اچھ سی فیلٹر مل جاتے ہیں تو یہاں پر یہ والا فیلٹر جو ہے میں نے لگا دیا اس کے اوپر لگا کر آپ اس کی پیسٹی کو کم کریں پیسٹی اگر آپ تھوڑی سی بس رکھیں زیادہ آپ نے جو ہے وہ پیسٹی کا فیلٹر کوئی بھی اپلائے نہیں کہنا وہ آپ کی فوٹو کو فیکٹ کرے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ والا فیلٹر اس طرح میں نے دوسرا فیلٹر جا یہاں پر لگا دیا ہے میں تھوڑا سا کوئی ڈارک فیلٹر دیکھتا ہوں جیسا کہ یہ والا فیلٹر ہے یہ تھوڑا ڈارک ہے وینٹر ٹائپ کلر ٹون ہے تو اس کی بھی پیسٹی میں نے یہاں پر سیون کی قریب جا رکھ کے لگا دیا ہے اسی طریقے سے جو فیلٹر آپ کی کسی کلر کو فیکٹ کر دے اس کو آپ تیز کر جیسے کے فوٹو سے بلکل کم ہو گیا تو یہاں سے میں ریڈ کلر تیز کر لیا تو یہاں پر یہ والا جو فیلٹر ہے یہ سمر года یہ میں نے لگا دیا یہ بہت ہی کمال کی ٹونٹ جا ہمارے فیس کو پر دے رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اب میں ایک یا دو کوئی جو ہے وہ لگا دوں گا بلیک سے یہ کے فوٹو میں بہت ہی کمال کی جو وہ ٹون آئے گی یہ دیکھیں یہ والا جو بلیک فلٹر ہے اس کو میں نے جو ہے لگا دیا یہاں پر لگانے کے بعد اس کی پیسٹی اور جہاں پر اوپر جو گرینز آئے وہ میں نے کم کر دی ہیں اس کی پیسٹی کم کرنے سے جو ہمارے جو ہے پروپر ٹون جو مجھے چاہیے تھی وہ میری آنا شروع ہو گئی ہے تو یہاں پر تھوڑے تھوڑے میں نے سائیڈوں پر وینٹر جو لگا دی ہیں پروپر کلر ٹون جو مجھے چاہیے تھی وہ مجھے تقریباً جو مل چکی ہے تھوڑی سی ڈاک ڈاک اور تھوڑی سی یعنی کہ نا سینمیٹک ٹائپ جو مل چکی ہے یہ فوٹو کلر جو ہے فلٹر لگانے کے مطلب یہ ہے کہ فوٹو کے اندر تھوڑی سی ہمیں جو ہے وہ براؤنش ٹون جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے تو یہاں پر یہ دو فلٹر ہوتے ہیں مارے پاس ان دونوں میں سے آپ جونسا مرجی لگا لیں ان کو تھوڑا سا آپ جائے پیسٹی زیادہ رکھیں گے تو کسی بھی فوٹو کے اندر آپ کی براؤنش ٹونج ہے وہ آ جائے گی وہ بھی سینمیٹک میں تو یہاں پر سائیڈوں پہ آپ کو جو ہے وہ کافی تریقے کی لینس فلیر مل جاتی ہیں یعنی کہ پیچھے جیسے کہ ہمارے آہ جو ہے وہ پیچھے درختوں میں سے لائٹ آ رہی ہے تو اب اس کو بہت سینمیٹک سی لائٹ ٹونج ہے وہ دے سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں کوئی بھی یہاں سے لائٹ فیکٹ جو ہے وہ لگا دوں گا تو یہاں پر یہ دیکھیں کافی سے لائٹ فیکٹ ہیں تو اگر آپ پیچھے سے لگائیں گے تو تھوڑا ایسے لگے گا جیسے پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے تو آپ کی فوٹو تھوڑی سی اچھی اور اچھی ہو جائے گی سینمیٹک لگے گی اور جہاں تھوڑی سی ڈرامیٹک بھی لگے گی تو یہاں پر جو آپ کہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلکہ اس سائیڈ پہ آپ لائٹ سائیڈ پہ نہیں ایڈ کر سکتے آپ کو رائٹ سائیڈ پہ ایڈ کرنے ہی وہ لائٹ سائیڈ سے ہی جو ہے وہ ہماری لائٹ آ رہی ہے تو یہاں پر میں نے پہلے آپ نے چیک کر لینی ہے یہاں پر جو ہے ییلو ٹون اس ویے سے اچھی نہیں لگے گی یہاں پر وائٹ ٹائپ جو ہے وہ ٹون اچھی لگے گی تو یہاں پر وائٹ ٹائپ جو ہے میں نے یہ دیکھیں ڈون کر یہاں پر سے اپلائی کر دینی ہے تو جو کہ آپ اگر چاہیں تو اپلائے کر لیں نہ چاہیں تو نہ اپلائے کریں کیونکہ یہ آہ آپ کا کوئی مین پارٹ نہیں ہے فوٹو کا یہ تو آپ کی بس اینڈ پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرامیٹک فوٹو کو بنانے کے لیے ہم کر دیتے ہیں تو میں نے تھوڑی سی پیسٹی کے اندر لگا دیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے تو یہاں پر جو فوٹو کے اندر تھوڑا سا کنٹراسٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا میڈ ٹونز کے اندر اور جو ہے شیڈرز کے اندر اور ہائی لیٹ کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ہماری فوٹو جو ہے فائنل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ تھی ہماری ریل فوٹو اور یہ ہے ہماری ایڈٹ کے بعد فوٹو تو آج کی فوٹو آپ کو کیسے لگیں گے لازمی کمنٹ میں دائیے گا اور جو ہے اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو لنک گلے ایڈ ٹھیک ٹیٹر میں موجود ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے اگر آپ دیکھنا چاہتےہیں گےstersوٹو کپچر میں نے کیا ہے کیسے کیے اس کا لنک گلے ایڈیسپشن میں موجود ہے وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہیں ان کیسے کیوں گے اور اگر آپ جو ہے میرے one glitter buy کرنا چاہتے ہیں تو نمبر شیر پر ہے اور اگر آپ میرا one فیلٹر فری میں لینا چاہتے ہیں تو اس فوٹو کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ایڈلی کریں میری جیسی ایڈٹ ہوئی تو میں آپ کو فیلٹر فری میں دوں گا آج کی ویڈیو یہ تک